بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارا آج کا ٹاپک ہے کنزیومر پروڈیوسرز اینڈا ایفیشنسی آف مارکٹ سو آج کے لیچر میں ہم دیکھیں گے کنزیومر سرپلس کیا ہے پروڈیوسر سرپلس اینڈ مارکٹ ایفیشنسیز سٹارٹ ہم کریں گے کنزیومر سرپلس سے ایتیس ویلنسٹو پی اینڈا میکسیم اماؤنٹ کنزیومر سرپلس ہے ہم اس اماؤنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ڈیفرنس آتا ہے جو ہمارا بائر پی کرنا چاہتا ہے اور جو وہ ایکچولی پی کر رہا ہوتا ہے اس کے بیچ میں ڈیفرنس ہمیشہ رہتا ہے سو جو ویلنسٹو پی ہے اور ایکچولی پیئنگ ہے اس کے بیچ کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ کنزیومر سرپلس کہلاتا ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ بائرز ہیں جیسے جان پال جارج وینگو اب وہ ہنڈرڈ ڈالر پی کرنا چاہتے ہیں لیس پوز ہم کہہ دیں گے یہ آئس کریم کون کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا ایٹی ڈالر سیونٹی ڈالر فیفٹی ڈالر چاروں کی جو ویلنسٹو پی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن کون کی جو پرائز ہے وہ کوئی ایک ہوگی ہم کہتے ہیں وہ ہنڈرڈ ڈالر ہے اب جان کے لیے وہ تو ویلنگ ہے اس کی تو یہ ڈیمانڈ بن رہی ہے لیکن پال جارج اور رینگو جو ہے وہ ہنڈرڈ پی نہیں کرنا چاہ رہے ہنڈرڈ ڈالر پی نہیں کر سکتے سو ان کی ویلنگنس اور جو ایکٹرل پرائز ہے اس کی بیچ میں جو ڈیفرنس ہے لیکن ہنڈرڈ پرائز میں سے پال کی ویلنگنس ٹو پی اٹی ڈالر ہے سو ٹوئنٹی کا جو بیچ میں ڈیفرنس ہوگا that will be a کنزیومر سرپلس using the demand curve to measure کنزیومر سرپلس the area below the demand curve and above the price measure the کنزیومر سرپلس in the market سو ابھی ہم ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں کنزیومر سرپلس بیسی کلی کیسے دیبکٹ کیا گیا ہے so this is our demand curve x-axis پہ ہم نے quantity measure کی and y-axis پہ price اب ہمارے پاس جو فرس پرائز ہے which is P1 جب اس کو ہم extend کرتے ہیں demand curve تک تو we got a point which is C یہاں سے line ہم x-axis تک لے کے آئیں گے تو ہماری کے very first quantity which is Q1 اب یہ کنزیومر سرپلس جو ہائلائٹ کیا گیا یہ بیسیقلی ایکچولی کیا ہے this is the price which is actually prevailing in the market but maybe we are willing to pay more it can be a P2 P3 ہم زادہ پے کرنے کی لئے willing ہیں but یہاں پہ جو market price ہے جو کہ market forces کے تھو market میں سیٹ کی گئی ہے وہ less ہے so اب ہمیں جو benefit ہو رہا ہے کہ ہم more pay کرنے کی لئے willing ہیں but price actually جو ہم actually پے کر رہے ہیں وہ کم ہے تو جو بیچ میں amount ہمیں as a benefit مل رہی ہے which is our consumer surplus so یہاں پہ اس لیول پہ price پہ last a point تک یہاں اوپر جتنی بھی price جتنے بھی لوگ pay کرنے کی لئے willing ہیں کوئی ہر کسی کی پرچیزنگ کپیسٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے سو ہر ہر کنزیم جو ہے وہ اپنے لیول پہ جا کے اگر دیکھے تو جو پی ون سے لے کے ہم اسی سے پوائنٹ جب ایکسٹینڈ کریں گے demand curve کا a تک تو اس لیول پہ جو بھی price ہوگی whether پی ٹو پی ٹری پی فور جو بھی پوائنٹ سے آ سکتے ہیں وہ آل پوائنٹ جو ہیں وہ that is کنزیومر سرپلیس وہ کنزیومر کے لیے ایڈیشنل بینیفیر یہاں بھی ہم دیتے ہیں اس دائیگرام میں جو کنزیومر سرپلیس ہے وہ یہ اب ہم دیکھ رہے ہے کہ price جو ہے ہماری فردر ریڈیوز ہوگئی ہے پی ون سے پی ٹو ہوگئی ہے اور اور آپ اسے مور پی کرنے کے لیے ویلنگ بھی تھے اب یہ پورشن ہے پی ون سے پی ٹو اند سی سے ای تک یہ جو سکیر آپ دکھائی دے رہے ہے جو ایڈیشنل کنزیومر سرپلیس تو انیشیل کنزیومر جو سٹارٹ میں آلرہی پی کر رہے تھے زیادہ پی 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 یہ ان کے لیے کیا ہے ایڈیشنل بینیفٹ ہے ایڈیشنل کنزیومر سرپلیس ہے اب ہم دیکھیں کہ یہ دکھائی دیرہا آرہی کنزیومر سرپلیس تو نیو کنزیومر یہ وہ کنزیومر کے لیے جو سرپلیس ہے یا بینیفٹ ہے جو کنزیومر مارکیٹ are willing to pay for a good minus the amount that actually pay for it like وہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو بائیر ہیں وہ کیا amount pay کرنے کے لیے willing ہیں پھر اس کے بعد وہ جو پی کر رہے ہیں ان کے بیچ کا جو دیفرنس ہوتا ہے اگر وہ پوزیٹیو میں ہے لائک زیادہ پی کرنے سو پروڈیوسر سرپلیس ابھی ہم دیکھیں گے which is the amount a seller is paid for a good minus the seller's cost سو اس میں یہ دیکھ رہے ہیں ہم it minus the benefit to seller participating in a market like جو آپ کے seller کو جو آپ کے بزنس من کو پروفٹ ہو رہا ہے وہ اس کا پروڈیوسر سرپلیس ہے اس نے جو بھی چیز بنائی اس کی actual cost اور جو اسے like amount receive ہو رہی ہے جو سے pay کی جا رہی ہے جب اس کے بیچ میں وہ جو minus پلس کریں گے تو جو benefit ہو گا پروڈیوسر کا that will be a producer surplus just as consumer surplus is related to the demand curve producer surplus is closely related to the supply curve the area below the price and above the supply curve measures the producer surplus in a market this is a positive slope here supply curve firstly P1 price quantity Q1 now this area producer surplus here this area producer surplus is showing the cost which is this section is producer cost here we have cost to supply curve start here supply curve from 0 to A cost A P1 to P1 is show price to P1 here we see that the producer surplus was P1 P1 if price increase in market which is P2 تو اس ٹائم پہ افکورس پروڈیوسر جو ہے وہ مور کوانٹیٹی فر سیل جو ہے وہ پیش کرے گا سو اس لیول پہ آکے جو سیکنڈ پی وان سے پی ٹو کا گیپ ہے یہ اڈیشنل پروڈیوسر سرپلس ہے تو اڈیشنل پروڈیوسر سو انیشنل پروڈیوسر جو ہیں جو کہ انیشنلی سٹارٹ میں ہی پروڈیوس کر رہے تھے کوئی بھی چیز جب اس کی پہلے ایک مارکیٹ پرائز تھی وچہ پی وان اب وہ انکریز ہو گئی ہے پرائز دیفرنٹ سنیری ہو سکتے ہیں مور ڈیمانڈ کی وجہ سے ہو گئی ہے جس بھی چیز کی وجہ سے پرائز اگر انکریز ہو گئی ہے تو وہ پی ٹو پہ چلی گئی ہے اب پی وان سے پی ٹو کے بیچ کا جو گیپ ہے یہ جو آلریڈی پروڈیوس کر رہے تھے جو کہ ان کے لیے کیا ہے انیشنل پروڈیوسر کے لیے یہ اڈیشنل پروڈیوسر سرپلس ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ والا پوائنٹ ا سے سی این ایف تک یہ پروڈیوسر سرپلس ان کے لیے ہے جنہوں نے نیو مارکٹ جوائن کی ہے اور ابھی ابھی کوئی بھی چیز جو بھی ہم کہتے ہیں آئس کریم کون کی بات کرتے ہیں لازٹ لیکچرز میں بھی ہم نے انیک اگزامپل لی ابھی انہوں نے مارکٹ جوائن کی مارکٹ ٹرینڈ دیکھتے ہوئے پروڈیوسر کا پروفٹ دیکھتے ہوئے یہ جو آپ کو ٹرینگل دکھائی دے رہی ہے which is ECF یہ ان پروڈیوسر کے لیے ہے سرپلس جنہوں نے ابھی نیو مارکٹ جوائن سو کنزیومر سرپلس اور پروڈیوسر سرپلس may be used to address the following questions is the allocation of resources determined by free market ابھی اس کے پاس ابھی اب ہم دیکھتے ہیں جو کنزیومر سرپلس ہے which is value to buyer minus amount pay the buyer like value to buyer کہ کوئی بھی جو buyer ہے اس پروڈکٹ کو کتنی value دے رہے how much he has willing to pay minus amount paid by buyer جو کہ actually وہ pay کر رہے تو اس کے بیچ میں اگر وہ یہاں پہ 90 let's suppose 90 ڈالر جو ہے وہ دینے کے لیے willing ہے minus actually جو مارکٹ میں amount ہے which is 80 ڈالر تو it will be a 10 consumer سرپلس جو ہے وہ 10 ہو جائے گا کیونکہ اس کو 10 ڈالر جو ہے وہ save کر رہے کیونکہ وہ 10 ڈالر اس کی sense میں اس کی perception میں کیونکہ وہ دینے کے لیے willing تھا اس کے لیے اتنی ورث like making product تھی کہ وہ more 10 ڈالر دینے کے لیے willing تھا but اس کو at less price پہ مل رہی ہے he is satisfied وہ خوش ہے کہ اس کو less amount پہ کوئی بھی product جو ہے وہ جو کہ وہ لینا چاہ رہا ہے وہ مل رہی ہے اب producer سرپلس کیا ہے amount received by the seller جو کہ اسے amount مل رہی ہے minus amount cost to seller اور وہ چیز بنانے پہ اس نے جتنی cost لگائی ہے وہ minus کر دیں گے تو جو بھی اس کا profit ہوگا وہ کیا ہوگا producer سرپلس ہوگا market efficiency بسی کے لیے کیا ہوتی ہے total سرپلس اس میں ہم consumer سرپلس plus producer سرپلس جب دونوں add کرتے ہیں تو وہ total سرپلس ہوتا ہے جو کہ market efficiency کو show کر رہا ہوتا ہے اور total سرپلس کیا ہوتا ہے value to buyer minus cost to seller کہ وہ buyer کے لیے کتنی value رکھتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے جو seller ہے اس نے کتنی cost لگائی ہے so جو بھی positive amount ہوگی that will be a total ایفیشنسی is the property of a resource allocation of maximizing the total سرپلس received by all members of the society so efficiency بسی کلی جو ہے وہ ایک ایسی term ہے ایک ایسی property ہے جو کہ یہ شو کرتی ہے کہ آپ نے جو resource allocation ہے وہ بیسٹ کی ہے آپ نے اپنا جو profit ہے وہ maximize کیا ہے that is all about best utilization of resources کہ آپ نے اپنے resources کو اس طرح سے utilize کیا ہے کہ آپ کے producer اور آپ کے consumer دونوں کو اس کا benefit ہو رہے ہیں so in addition to market efficiency a social planner might also care about equity the fairness of the distribution of well-being among the various buyer and seller یہاں بھی ہم equity کو اس term میں use کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو distribution ہو رہی ہے which is all about fear اس کا profit جو ہے وہ buyers کو بھی ہو رہا ہے seller کو یہ شو کرے گا کہ آپ کے market efficiency بہترین ہے آپ نے اپنے resources کی best utilization کی ہے اور اس کو distribute properly کیا ہے فیرلی distribute کیا ہے اپنے producer and sellers کی بچ میں ابھی ہم کمبائن ڈائیگرام دیکھیں گے جو آپ کے consumer and producer سپلس in market equilibrium یہ this is our supply C to D and A to B our demand کر our equilibrium price and equilibrium quantity and that is our equilibrium so یہ آپ equilibrium price سے جو اوپر کا level ہوگا that is in favor of the consumer کیونکہ یہ consumer کی benefit میں جا رہا ہے that is why it's a consumer surplus and جو equilibrium price سے نیچے کی value ہوگی till C تک یہ price producer سپلس میں جا رہی ہے کیونکہ یہ producer کا profit ہے C سے 0 تک یہ cost ہے آپ کے producer کی so market efficiency 3 insights concerning market outcomes free market allocate the supply of goods to the buyer who value the most highly as measured by their willingness to pay so supply of goods maintain کی جاتی ہے basically ان buyers کے لیے جو کہ اس product کو بہت like کرتے ہیں اور اس کے لیے more pay کرنے کے لیے willing ہوتے ہیں free markets allocate the demand for goods to the seller who can produce them at least cost so they best market allocation ہوتی ہے basically the demand for the goods جن کی جو demand market میں zیادہ ہوتی ہے the seller who can produce them at least cost free market produce the quantity of goods that maximize the sum of the consumer and the producer okay because the equilibrium outcome is an efficient allocation of market outcome as he or she find it so the policy of leaving well enough alone goes by the french expressions less is fair economy less is fair economy because already your market is best utilization is your producer surplus and consumer surplus and both distribute on both sites so this is less fair expression in market less fair like no intervention less fair term is used like expression in which no one can change the price or quantity etc government intervention is related to a closed market or closed economy market power if a market system is not perfectly competitive market power may result if your market is perfect competition is running so market power is the ability to influence the price your market power is the ability to change market power can cause markets to be inefficient because it keeps price and quantity from the equilibrium of supply and demand and can be so consumer surplus equals buyer willingness to pay for a good minus the amount they actually pay for it which I have already explained and you can understand that consumer will be willing to pay for it is willing to pay for it and the which he actually has to pay for it is a consumer surplus or consumer surplus means the benefit buyer get from the participating in a market consumer surplus can be computed by finding the area below the demand command above the price producer surplus equal the amount seller is received from their goods minus their cost of the production so producer surplus mayer the benefit sellers from get from the participating in a market so producer surplus can be computed by finding the area below the price and above of the supply car just amount page you have which is a produce ki jati hai let's post jokon jokai wo produce ki jari hai or actually jokai seller ko jokamount mil rahi hai us korn ke liye so usko jo additional benefit mil raha hai that is producer surplus well here raha aashka lecture is like jimmy jubit samaj nahi hai cheezen aapko kindly comment ki chiyega mucse pooch li chiyega thank you so much have a good day Allah hafiz yeah 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 موسیقی